نحمدوہو ونصلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل الاقدتم من لسانی یفقہ قولی سورة الفجر مکییتن سورة فجر مکی صورت ہے ایک رکو ہے اور تیس تھرٹی آیات ہیں فجر کے معنی جانے پہچانے ہیں بریک آف ڈان پاپ پھٹنے کا وقت جب سے فجر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے سورت کا آغاز جند قسموں سے ہو رہا ہے اور یہ انداز ہم نے قرآن کی بعض سورتوں کا دیکھا ہے کہ مختلف سورتوں کے شروع میں کچھ چیزوں کی قسمیں کھائی گئی ہیں جن قسموں کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی صحیح حدیث مل جائے تو ان کے بارے میں تو کوئی اپنی رائے دینی کی جررت نہیں کرتا لیکن جن قسموں کے بارے میں کوئی صحیح حدیث ہمارے سامنے نہ ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کوئی خاص معنی نہ بتائے ہوں تو اب لوگ جررت کر سکتے ہیں اپنے اپنے فہم اپنے اپنے ذوخ کے حساب سے ان قسموں کی تعبیر کرنے کی ان قسموں کے معنی بیان کرتے ہیں سورہ فجر کی جو قسمیں ہیں یہ مشکل ترہین ہیں سب سے مشکل یہ قسمیں ہیں جو سورہ فجر میں کھائی گئی ہیں بہت سے لوگوں نے اپنے اپنی آرہ کا اظہار کیا ہے اور بہت ساری دلچسپ باتیں بھی سامنے آئی ہیں کچھ لوگ بہت دور دور کے کوریاں لائے ہیں ہم اس کو کہتے ہیں نا سٹریچنگ دی امیجینیشن کچھ نے یہ کام بھی کیا ہے اور کچھ نے بہت منطقی انداز میں بہت لوجیکل انداز میں تمام قسموں کا ربط باندھ دیا ہے ایک کے ساتھ ایک ان کو کنیکٹ کر دیا ہے تو پہلے ان منطقی آرہ کو دیکھ لیتے ہیں پھر دوسرے اقوال پر بھی نظر ڈال لیں گے ہم یہ دیکھتے ہیں قرآن میں کہ جو قسمیں کھائی گئی ہیں وہ عام طور پر قدرتی مناظر کی یا فنومنہ آف نیچر کی قسمیں کھائی گئی ہیں چاند کی سورج کی رات کی دن کی قسمیں کھائی گئی ہیں اور ایسی چیزوں کی قسمیں ہیں کہ جن سے دنیا کے ہر خطے کے لوگ واقف ہوں سمپل چیزوں کی ایک عرب کا رہنے والا بددو بھی ان سے واقف ہے اور افریقہ امریکہ کا رہنے والا بھی ان سے واقف ہے تو وہ قسمیں ایسی ہیں کہ جو کسی خاص زمانے یا خاص جغرافیہ کے ساتھ محدود نہیں ہیں بلکہ زمانی اور جغرافیہی حدود کو پار کر کے یہ یونیورسل قسمیں ہیں کوئی بھی سمجھ سکتا ہے تاریخ کا البتہ معاملہ یہ ہے کہ تاریخ سے وہی مثالیں بیان ہوئی ہیں کہ جن کے قصے عرب میں جانے پہچانے اور معروف تھے اور ہم جانتے ہیں کہ قرآن کے اولین مخاطب عرب تھے تو بہت سی گفتگو جو ہوئی ہے وہ عرب ہی کے ثقافتی محول اور تہذیبی اخلاقی پسمنظر میں گفتگو ہوئی ہے تو کچھ لوگوں نے جو سورہ فجر کی قسمیں ہیں ان کو خاص عرب پسمنظر میں رکھ کر عرب ثقافت عرب کلچر میں رکھ کر ان کو انٹرپرٹ کیا ہے ان کے معینے بیان کی ہیں ایک گروہ جو ہے ان کا خیال ہے کہ یہاں جو قسمیں کھائی گئی ہیں ان سب کا تعلق حج سے ہے اس لیے کہ زمانہ جاہلیت میں بھی مکہ والوں کی زندگی میں حج کی بہت اہمیت تھی اور آج بھی حج ایک جانی پہچانی چیز ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دور دور کے جو ممالک ہیں جہاں کے نون مسلم آبادی ہے وہاں تک حج کا ذکر تو پہنچی گیا یعنی حج کوئی ایسی انجانی قسم کی اور اجنبی قسم کی چیز نہیں رہی لوگوں کے لئے بلکہ جیسے کرسمنس ایک جانی پہچانی چیز بن گئی ہے کوئی کرسچن ہو یا نہ ہو اسی طرح حج بھی ایک جانی پہچانی چیز بن گیا ہے لوگوں کے لئے اسلام سے پہلے بھی حج بہت اہم موقع ہوا کرتا تھا عربوں کے ہاں اور اس کو ایک سالانہ جشن اور ایک میلے کیسی حیثیت حاصل تھی یوں سمجھے کہ ریلیجس کم ٹورسٹ اٹریکشن ہوا کرتا تھا حج کا موقع خانہ کاوہ کو بھی اہلِ عرب کی اجتماعیت اور معیشت میں مرکزی مقام حاصل تھا تو کچھ مفسرین کا خیال ہے کہ سورہ فجر کی قسمیں حج کے ارکان سے متعلق ہیں تو یہ تو بات ہوئی قسموں کی اب کس بات پر قسم کھائی گئی وہ کہتے ہیں کہ وہ چیز انڈرسٹوڈ ہے محضوف ہے آگے کے مضمون سے پتا چلے گا کہ شاید قسم اس بات پر کھائی گئی کہ سرکشوں کی دنیاوی سزا یقینی ہے جو اللہ کے رسولوں کو جھٹ لائیں گے ان کو سزا ملے گی کیونکہ اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے اِنَّ رَبَّكَ لَبِ الْمِرْصَوَدْ ہم پڑھیں گے یہ یہ ہے مقسم علی اس پر قسم کھائی گئی ہے تو یہ پانچ قسمیں ہیں جن سے سورت کا آغاز ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر قسم ہے فجر کی فجر کا وقت صبح کا وقت خاص اس کی اپنی کیفیات ہوتی ہیں بڑا سہانا وقت ہوتا ہے فطرت اپنی پوری خوبصورتی کے ساتھ جلوہ گر ہوتی ہے تو فجر سے مراد فجر کی نماز بھی ہو سکتی ہے القرآن الفجر ہم نے پڑھا ہے سورہ بنی اسرائیل میں لیکن کچھ مفسرین نے اس صبح کو سپیسفائی کیا ہے کہ یہ کس خاص صبح کی بات ہے تو جو حج کے کونٹیکسٹ میں ان قسموں کو انٹرپرٹ کر رہے ہیں حج کے محلو بقو میں رکھ رہے ہیں اس کو حج کے سیاق و سباق میں رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں یہاں فجر سے مراد ہے دس زلحج کی فجر یوم نہر کی صبح دس زلحج کو یوم نہر کہا جاتا ہے یہ قول ابن عباس رضی اللہ عن مجاہد اور اکرمہ رحم اللہ علیہ کا قول ہے اب یہ نتیجہ کیسے نکالا وہ اس طرح سے نکالا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر دن کے ساتھ رات لگائی ہے اور اسلامی اصول کے مطابق اسلامی رات پہلے آتی ہے دن بعد میں آتا ہے یہ بات ہے آپ کے علمے جیسے دیکھیں ہم جو انگلیش کیلنڈر کے حساب سے چلتے ہیں سولر کیلنڈر کے حساب سے وہ کیا ہوتا ہے کہ ٹویلو اے ایم سے ڈیٹ چینج ہوتی ہے میڈ نائٹ بیچ رات سے تاریخ چینج ہوتی ہے یعنی ان کے ہاں بھی آدھی رات جو ہے وہ اگلے دن کا حصہ ہوتی ہے یعنی آدھی رات سے اگلے دن کا آغاز ہوتا ہے ڈیٹ چینج ہوتی ہے یعنی گیارہ بج کر انانچاس منٹ تک بارہ تاریخ ہوگی اور بارہ بجے تیرہ تاریخ ہو جائے گی تو ان کے میڈ نائٹ پر تاریخ بدلتی ہے اسلام میں تاریخ بدلتی ہے مغرب کے وقت اسلام سے مراد ہے جو اسلامی کیلنڈر ہے جو لونر کیلنڈر ہے کمری کیلنڈر جو ہے اس میں مغرب سے تاریخ بدل جاتی ہے تو کیا پتا چلا کہ پوری رات دن میں شامل ہے پہلے رات آتی ہے اس کے بعد دن کا آغاز ہوتا ہے تو رات سے آغاز کرتے ہیں رات جب آتی ہے تو تاریخ بدل جاتی ہے یعنی مثال کے طور پہ اگر ہم کہیں کہ تیرہ ربیو لبل یا ہم کہیں بارہ ربیو لبل تو جو ہی جو ہمارے ہاں سولر کیلنڈر کے ساتھ سے سمجھے ڈیٹ چل رہی ہے ففت اپرل وہ ففت اپرل کی ڈیٹ تو بارہ بجے رات کو چینج ہوگی سکس اپرل میں اسلامی کیلنڈر میں اگر تاریخ ہے یعنی ربیو لبل تو مغرب آتی ہے وہ بارہ ربیو لبل ہو جائے گا تاریخ یوں بدل جائیے تو رات پہلے آتی ہے دن بعد میں آتا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ صرف یومِ نہر یعنی دس زلحچ کا ایسا دن ہے جس کے ساتھ کوئی رات اٹیچ نہیں ہے اب آپ کہیں لو یہ کیسے ہوا وجہ یہ ہے کہ نو زلحچ یومِ عرفہ کہلاتا ہے سورج ڈھلنے کے بعد میدانِ عرفات کا قیام حچ کا رکنِ رکین ہے اہم ترین رکن ہے عرفہ کا قیام اب اگر کوئی شخص دن میں یعنی کہ نو زلحچ کو کوئی عرفات نہ پہنچ سکا تو اس کے پاس گنجائش ہے گنجائش یہ ہے کہ نو زلحچ کا دن ڈھلنے کے بعد جب دس زلحچ کی رات شروع ہو تو فجر سے پہلے پہلے کسی بھی وقت عرفات پہنچ سکتا ہے تو اس کا رکن ادا ہو جائے گا یعنی حج اس کا ہو جائے گا وقوفِ عرفہ کی شرط پوری ہو جائے گی لہذا ہوا یہ کہ دس زلحچ کی رات نو زلحچ کے حصے میں چلی گی اس لحاظ سے یومن نہر کی صبح ایک خاص شان رکھتی ہے ایسی صبح جو کہ اپنی انڈیویجوالٹی لے کر آئی ہے خاص شان کے ساتھ آئی ہے یعنی کہ رات سے اس کا آغاز نہیں ہوا بلکہ پوپھٹنے کے بعد اس کا آغاز ہوا اس کی اہمیت اس طرح اجاگر ہو جاتی ہے عبادات کے لحاظ سے بڑا عظیم و شان دن ہے یومن نہر کا دن جو حج کر رہے ہوتے ہیں وہ دس زلحچ کو مزدلفہ سے لوٹتے ہیں پھر وہ رمی کرتے ہیں قربانی ہوتی ہے بال کٹواتے ہیں احرام کھولتے ہیں پھر مکے جاتے ہیں تواف کرتے ہیں پھر واپس لوٹ کر وہ منا میں آتے ہیں تو بہت سارے ان کے کام ہوتے ہیں اور جو لوگ حج نہیں کر رہے وہ دس زلحچ کو عید العظا منا رہے ہوتے ہیں تکبیروں کا احتمام ہوتا ہے تو ان تمام چیزوں کو سامنے رکھے والفجر سے مراد انہوں نے یومن نہر کی صبح لی ہے یہ ایک قول ہو گیا دوسرا قول جو ہمیں ملتا ہے اس دول فجر کے بارے میں وہ ہے کہ یہ محرم کی پہلی فجر کی بات کی جا رہی ہے کہ جس طرح ہر دن کی فجر ہوتی ہے اسی طرح محرم کا مہینہ پورے سال کی فجر ہے اس لئے کہ محرم کا مہینہ اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہوتا ہے تیسرا قول ہے کہ یہ ذلحج کی پہلی فجر ہے ذلحج کی پہلی فجر ہے اس لئے کہ ذلحج کے دس دنوں کی بھی خاص فضیلت آتی ہے والفجری وليال عشر قسم ہے فجر کی اور دس راتوں کی ابن عباس کے مطابق لیال عشر دس راتیں اس سے مراد ذلحج کی ابتدائی دس راتیں ہیں احادیث میں ان کی بہت فضیلت آتی ہے اللہ تعالی کو ان دس دنوں کی عبادت نہایت محبوب ہے ذلحج کے شروع کے دس دنوں کی تو اگر ہم ذلحج کے دس دنوں کی طرف جاتے ہیں کہ یہ دس دن مراد ذلحج کے دس دن ہے تو اس کا تعلق بھی حد سے جڑ جاتا ہے ایک اور قول ہے کہ یہاں پر محرم کی دس راتوں کی بات کی جا رہی ہے آشوری کی اسلام میں بہت اہمیت ہے فیرون سے بنی اسرائیل کو نجات ملی تھی یہودی دس محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دس محرم کا روزہ رکھا تو یہ دو قول ہو گئے لائی حالی ناشر کے بارے میں پہلا قول ذلحج کی دس راتیں دوسرا قول محرم کی دس راتیں تیسرا قول ہے کہ رمضان کی دس راتوں کی بات کی جا رہی ہے جن میں لیلت القدر پائی جاتی ہے اب اپنے اپنے بینڈ آف مائنڈ اپنے اپنے افتاد طبعہ اور مزاج کے حساب سے آپ جو چاہے مطلب لے لیں وَالشفعی وَالوطر اور جفت اور طاق کی شفع ایون نمبر وطر یا وطر اکیلا اکیلا تو شفع سے مراد وہ دو دن جس میں منام قیام ضروری ہے اور وطر سے مراد تیسرا دن جو ضروری نہیں جو چاہے مکہ چلا جائے جو چاہے وہاں رہ جائے تو گیارہ اور بارہ ذلحج کو شفع کہا وہ دو دن جبکہ جس کو ایام تشریق ہم کہتے ہیں گیارہ بارہ اور تیرہ ذلحج کو ایام تشریق گیارہ اور بارہ کا دن تو منام قیام کرنا ضروری ہے تیرہ تاریخ کی چوئے سے تیرہ ذلحج کوئی چاہے تو منام میں رہے چاہے تو واپس لوٹ کر مکہ چلا جائے تو انہوں نے کہا کہ گیارہ بارہ یہ شفع اور تیرہ ذلحج وطر یا بعض نے کہا کہ نو ذلحج وطر ہے اور دس ذلحج شفع واللہ ہوالم اب یہ جو وشفع والوطر کی بات کی گئی ہے اس میں بے شمار اقوال ہیں 36 اقوال اس کے بارے میں ملتے ہیں وشفع والوطر کے بارے میں 36 اقوال اب 36 کی 36 تو ہم یہاں ذکر نہیں کر سکتے چند اور دیکھ لیتے ہیں کچھ کا کہنا ہے کہ شفع والوطر سے مراد یہ ہے کہ کل مخلوق جوڑے جوڑے ہیں اور اللہ تاق وطر واحد اکیلہ یونیک احد واحد سمد ہے کچھ نے کہا کہ آدم و بی بی حووہ جوڑا ہیں شفع ہیں اور بی بی مریم اکیلی تھی وطر کچھ نے کہا کہ درجات جنت آٹھ ہیں وہ شفع ہیں ایون نمبر اور درکات جہنم جہنم کے درجے ساتھ ہیں اور نمبر ہے وطر کسی نے کہا کہ رات اور دن جوڑا ہیں شفع جوڑا اور قیامت اکیلی دن ہے اس کی کوئی رات نہیں وہ وطر ہے آٹھ ہے کچھ نے کہا کہ چار نمازیں شفع ہیں ان میں ایک میں دو فرض ہوتے ہیں پھر باقی میں چار فرض ہوتے ہیں اور کہا کہ مغرب کی نماز آٹھ ہے تین تو وہ وطر ہے پھر کچھ نے وشفع والوطر سے جسمانی جسم کے آزا لیے ہیں انسانی جسم کے وہ آزا جو جوڑے جوڑے ہیں وہ شفع ہیں اور وطر وہ آزا جو ایک ایک ہیں مثلا دل زبان کچھ نے کہا کہ وشفع سے مراد دو سجدے سجدے جوڑے کی شکل میں ہوتے ہیں نا دو سجدے کرتے ہیں اور وطر سے مراد رکو واللہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ ان سب میں سے کیا مطلب ہے واللیل اذا یسر اور قسم ہے رات کی جب وہ رخصت ہو رہی ہو یسر وہ رات جو چلتی ہو رات جب وہ چل رہی ہو یا وہ رات جس میں لوگ چل رہے ہو مجاہد رحم اللہ کے نزدیک واللیل اذا یسر سے مراد مزدلف کی رات ہے جیسے دس زلحج کا دن مشقت طلب دن ہوتا ہے اس طرح مزدلف میں جو رات رکھتے ہیں وہ مشقت طلب رات ہوتی ہے تو یہ چار یہاں پر قسمیں ہیں جو کہ کھائی گئی ہیں انہی کی ان چار آیات میں پانچ قسمیں ہیں تھوڑی سے بات ہم نے ان کے بارے میں کر لی کچھ لوگوں نے ان قسموں کو استیارے کے طور پر بھی لیا ہے سیمیلیز کے طور پر فترت الوحی کی رات آئی بھی تھی چھے سو سال سے یعنی عیسی علیہ السلام کے بعد چھے سو سال کا عرصہ گزر چکا تھا اور اس کے بعد کیا ہوا فجر آئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کا آغاز ہوا پوپٹ رہی ہے بریک آف ڈاؤن ہے روشنی پھیلنے والی ہے جہالت کے اندھیرے دور ہو جائیں گے نبوت کے ظہور کے بعد دس سال بہت مشقت والے خاص طور پر دس نبوی میں جس میں ابو طالب اور ختیجہ رضی اللہ انہا کا انتقال ہوا اور طائف میں لوگوں نے آپ کو ایزائیں پہنچائیں تو دس عام نبوت کو آپ عام الحزن کہا کرتے تھے تکلیفوں والا سال تو ان مسائب اور تکالیف کو تاریخیوں سے تشبیح دی گئی پھر وشفعی قسم شفع کی گیارہ اور بارہ نبوت میں سن نبوت گیارہ اور بارہ میں راستے کھلنے شروع ہوئے مدینہ سے پہلے چھے لوگ آئے پھر بارہ آئے پھر بہتر لوگ آئے سیونٹی ٹو اور والوطر یہ نبوت کا تیرہ سال جس میں آپ نے ہجرت فرمائی واللیل اذا یسر وہ رات جس میں آپ نے ہجرت کی اور مدینہ کی طرف روانہ ہوئے ابھی سب اپینینز ہیں جو ان قسموں کے سپیسفک موینن معنی دیتے ہیں کچھ مفسرین نے ان کو عمومی انداز میں جنرل انداز میں لیا ہے اس کی اللہ کی خلاقی اور کائنات میں ہونے والے تغیر کائنات میں ہونے والے چینج کی طرف اشارہ ہے ہر رات کے بعد صبح طلوع ہوتی ہے درجہ بدرجہ دس پھر دس پھر دس دن میں مہینہ پورا ہو جاتا ہے چاند ظاہر ہوتا ہے اروج کو پہنچتا ہے پھر زبال پذیر ہو جاتا آزمائش کو ایسی بلا مت سمجھ جو جان نہ چھوڑے ہر آزمائش میں انسان امید رکھے اس میں کوئی خیر پوشیدہ ہے جس طرح دن کا اجالہ انسان کی ضرورت ہے اسی طرح رات کی تاریخی بھی انسان کی ضرورت ہے رنج اور راحت کی صورت میں جو آزمائش پیش آتی ہیں وہ سب انسان کی ذہنی اخلاقی تربیت کے لئے ضروری ہیں اور بیچ کی دو قسمیں اشارہ کر رہی ہیں کہ جو بھی کارخانہ قدرت ہے سب اس میں ہارمنی اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے دیکھنے میں بعض چیزیں ایک دوسرے کی ضد ہیں مگر سب مل کر کائنات حجر کیا اس میں کسی صاحب عقل کے لئے کوئی قسم ہے آپ تلفظ دیکھئے پرنانسییشن اللذی نہیں کہا قسم اللذی حجر نہیں فرمایا قسم اللذی اب یہ کس نے بتایا کہ اس کو اللذی نہیں پڑھنا اللذی پڑھنا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو قرآن کی قرآت مسنون ہے قرآن کی قرآت سنت ہے کوئی اپنی طرف سے تلفظ بدل نہیں سکتا بعض الفاظ ایسے ہیں جن کا ایک سے زیادہ تلفظ موجود ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو تین چار مختلف طرح سے ہو سکتا ہے باز الفاظ کو پڑھا ہو لیکن بس اس کے اندر ہی تو اب یہاں پر اقل والوں کو پکارا جا رہا ہے حجر کے لفظی معنی ہوتے ہیں روکنا اقل انسان کو نقصان پہنچانے والی چیزوں سے روکتی ہے تو یہاں پہ اپیل کی جا رہی ہے اقل رکھنے والوں کو ان قسموں میں اقل اور سمجھ رکھنے والوں کے لئے نشانیاں ہیں اپنے رب کی بات سنیں اپنے رب کی بات مانیں جنہوں نے اللہ کی بات نہیں مانی ان کے انجام سے عبرت لیں اور وہ دیکھ لیں یہ مکہ والے کہ مناسے کے حج محفوظ رکھے انہوں نے لیکن حج کی روح کو ضائع کر دیا شرک کرنے لگ گئے اور کیا حال کر رہے ہیں ان لوگوں کا جو اللہ کی طرف پکارتے ہیں توحید کا کلمہ بلند کرنے والوں کو آوٹ کاسٹ بنا دیا ان سے مجرموں والا سلوک کر رہے ہیں تو عقل کے ناخون ان کو لینے چاہیئے عبرت پکڑیں کہ جو لوگوں نے اللہ کا پیغام پہنچانے والوں کے نہیں تمہارے رب نے کیا برتاؤ کیا آد کے ساتھ ارم ذات العماد اونچے ستون والے ارم کے ساتھ جن کی امان ان کوئی قوم دنیا کے ملکوں میں پیدا نہیں کی گئی تھی قوم آد کا ذکر تو کئی دفعہ قرآن میں ہم پڑ چکے اب یہاں عبرت کے طور پر پھر ان کا ذکر آ رہا ہے پڑی زبردست قوم گزری تھی آد اب کوئی شخص آد نام کا ان میں گزرا تھا اس کے نام پر اس قوم کا نام آد پڑ گیا جیسے آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ سعودی عربیہ کہلاتے اس لئے شاہ سعود نے اس کی بنیاد ڈالی تھی موجودہ حکومت کی تب سعودی عربیہ کہتے ہیں اس کو شاہ سعود کے نام سے اس قوم میں کوئی آد نام کا شخص گزرا ہوگا تو آد ان کا نام پڑ گیا کہا جاتا ہے کہ آد کے دادا کا نام عرم تھا یہ جو عرم لفظ آ رہا ہے اب اس کی بات ہم کر رہے ہیں اس کے بارے میں دو آ رہا ہیں ایک تو یہ کہ آد کے دادا کا نام عرم تھا تو پھر پتہ یہ چلے گا کہ عرم ذات العماد سے مراد قوم آد کہ ایسے کیسے تھے وہ لمبے لمبے انچے انچے تھے ان جیسی قوم تو کوئی شہروں میں بنائی نہیں گئی یہ مطلب کب لیا جائے گا جب عرم سے مراد آد کے دادا کو لیا جائے تو پھر پتہ چلے گا کہ عرم ذات العماد التي لم يخلق مثل ها فی البلاد سے مراد ہے قوم آد اور یہ قرآن نے بتایا ہے ہمیں کتنے لمبے چوڑے تھے ستونوں کی طرح تھے لمبے چوڑے لہیم شہیم ان کے جسم تھے اب دوسرا مطلب جو عرم کا لیا گیا وہ یہ کہ عرم دراصل اس قوم کے دار الخلافے کا نام تھا اس قوم کے capital کا نام عرم تھا تو اب عرم کیا بن گیا شہر کا نام بعض مفسرین نے کہا عرم اس جنت کا نام تھا جو آد کے بیٹے شداد نے بنائی تھی اور اس کی صفت آ رہی ہے ذات العماد وہ جنت کیسی تھی یا وہ شہر جو بسایا تھا عرم وہ کیسا تھا ذات العماد ستونوں والا شداد کی جنت بہت سے سونے چاندی کے ستونوں پر قائم تھی اور اس میں قیمتی پتھر لگائے گئے تھے روایات میں آتا ہے کہ جب وہ تیار ہو گئی اور شداد اس کو دیکھنے کے لئے جانے لگا تو اللہ کا عذاب آ گیا اور سب ہلاک اور برباد ہو گئے یہ مثال ہے نا تسلانا رنحامیہ والے لوگ تو بہرحل یہ دو آرہ ہیں اور جو چاہے انسان ان میں سے قبول کر لے جو شداد نے ملک کا وہ شہر ایسا تھا اس شہر کی نظیر دوسرے ملکوں میں مل ہی نہیں سکتی یونیک شہر تھا یا وہ جنت اس نے بنائی تھی یونیک اچیومنٹ تھا اس کا بے نظیر تھی ان پیرلل تھی اور اب کچھ ایکسکویشنز بھی ہوئے ہیں جس میں سے شداد کی جنت نکل بھی آئیے کھنڈرات بھی نکل آئے ہیں بڑے بڑے ستون نکل رہے ہیں اس جگہ انہوں نے اس کو کھودا اور کھنڈرات برامد ہو گئے بہرحال اللہ تعالیٰ نے کیا سلوک کیا کوئی ان کا سونا اور چاندی اور ان کی شہروں کی رونقیں یا ان کا صحت مند اور لمبا چوڑا ہونا اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکا دیکھ لو کیا کی اللہ نے نہیں دیکھا کیا کی اللہ نے آت کے ساتھ اللہ نے فرمایا ہے ایسے ہو گئے جیسے خجور کے کھوکلے تنے پڑے ہوئے تو اپنی تم دولت پہ یا اپنی صحت پہ یا اپنے حسن پہ یا اپنی گھر کے سجاوٹ پر گم ہو کے مت رہ جانا مقصد مت بنا لینا بس یہ اللہ میں سکھاتا ہے بار 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 سکھاتا ہے دنیا کی عظمت کم کرتا ہے اللہ ہمارے ذہنوں سے پھر اگلی قوم وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُ سَخْرَ بِالْوَاد اور سمود کے ساتھ اللہ نے کیا کیا جنہوں نے وادی میں چٹانے تراشی تھی جابو کٹنا اسی سے لفظ جیب بنا ہے کٹی بھی ہوتی نا ایک پاکٹ بناوا ہوتا ہے تو انہوں نے وادی میں کیسے گھر تراشے پہاڑوں سے گھر تراشے بڑی بڑی ٹیکنالوجی ان کے پاس ہوگی اتنے زبردست آرکیٹیک تھے آج سے چھ ہزار سال پہلے ان کے پاس کیا ٹیکنالوجی ایسی تھی جس کی مدد سے انہوں نے پہاڑ کھوڑ کر اس کے اندر بڑے بڑے ہالز بنا لیے تھے سخرہ چٹان کو کہتے ہیں نرم زمین پر بڑے بڑے محل بناتے تھے اور چٹانے تراش تراش کے اس کے اندر بھی گھر بنایا کرتے تھے تو کیا کیا تمہارے رب نے کہ ایسے ہوگا جیسے کبھی بسے ہی نہ تھے محل بڑے بڑے